دیکھیں رضیان بھائی ایک بات کو سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام سے ایسی احادیث بکسرت وارد ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اثر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرما ہے اور یہ روایات پکی ٹکی اور صحیح احادیث ہیں انکار کسی کو بھی نہیں ہے اور پوری دنیا میں کسی کو انکار نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اوقات یا کچھ عام مخصوص حالات میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں مثلا آپ نے تواف کر لیا تو بعض سخہہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تواف کے بعد کے جو نوافل ہے وہ تواف کی وجہ سے ابھی آپ کے ذمہ لازم ہو گئے ہیں اور مکہ میں آپ علیہ السلام نے نماز سے منع کرنے کو منع فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو نماز پڑھنے سے منع نہ کرو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ تواف کے بعد کی دو رکاتے جو ہیں وہ آپ اثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ چونکہ ابھی آپ نے تواف کیا وہ سبب بھی ابھی موجود ہوا تو اس کی نماز بھی ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے وضو کر لیا تو یہ سبب ابھی پایا گیا تو وہ جو دو تحییت الوضو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد آئے تو چونکہ مسجد ابھی آنا آپ کا ہوا تو آپ تحییت المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ وہ نمازیں ہیں جو ابھی ابھی آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کی ذمہ ابھی لازم ہو گئی کہ ابھی آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ دو رکات تراجت المسجد پڑھ لیں وہی علماء یہ بھی منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ عام نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں عام نوافل سب کے نزدیک منع ہے لیکن یہ نوافل زوات الاسباب جو ابھی وجود میں آئے ہیں یہ نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک حضرت امام بحلیفہ علیہ ملہ فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں آپ علیہ السلام نے مطلقا نفل سے منع فرمایا مطلقا نماز سے منع فرمایا اب وہ جو بھی نماز ہے چاہے وہ تواف کی ہے چاہے وہ وضو کی ہے چاہے وہ مسجد آنے کی ہے وہ نمازیں آپ نہ پڑھیں تو اس بنیاد پہ ہم جو ہمارے حنفی حضرات ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے باقی جو حضرات ہیں وہ اگر پڑھتے ہیں تو اس میں وہ ان کے اپنے مسلک کے اتبار سے ان کے جو امام ہے ان کا قول موجود ہے وہ پڑھ سکتے ہیں جہاں تک ریاض الجنہ اور حتیم کے اندر ان اوقات میں ہمارے اپنے لوگوں کا نماز پڑھتے ہوئے پائے جانا ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف جاہلیت پر ہے جاہلیت ہے کہ ان کو موقع اسی وقت لگتا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جناب والا نمازیں پڑھنے لگتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جاہلیت ہے